دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نائنٹیز میں آئی سہارو کھان کی ون آف دا بیسٹ پرفومنس بیشڈ فلم یس بوس سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے یس بوس ایک رومنٹیک کومیڈی ڈراما فلم تھی جس کو آج بولی برڈ کی کچھ بہترین فلموں میں سے ایک گنا جاتا ہے اور یہ فلم سہارو کھان کے کیریئر کی بھی ون آف دا بیسٹ فلموں میں سے ایک ہے فلم یس بوس اکثر ٹی وی پر آتی رہتی ہے اور یہ فلم اتنی اچھی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ٹائم پر اس میں ایک دم کھو جاتے ہیں اس وجہ سے چینل چینج کیے بنا ہی اس کو پورا دیکھ لیتے ہیں فلم کے گانے اس کی سٹوڑی اور پرفومنس ایک دم لا جباب ہیں اس رومنٹیک کومیڈی فلم کو ریلیج کیا گیا تھا 18 جولائی سن 1997 کو فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سہارو کھان، جوہی چابلہ، آدت پانچولی، کسمیرا ساہ، اسوک سراف، گلسن گروبر، جونی لیبر اور ریما لاغو فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا عجیز مرجہ نے جنہوں نے جادہ دار اپنے پورے فلمی کیریئر میں سہارو کھان اور جوہی چابلہ کے ساتھ ہی فلمیں بنائی ہیں فلم یس بوس کے پہلے انہوں نے راجو بن گیا جنڈل مین اور یس بوس کے بعد پھر بھی دل ہے ہندوستانی چلتے چلتے اور قسمت کنیکسن جیسی فلمیں بنائی تھیں حالانکہ عجیز مرجہ نے ہی سارو کھان کے کیریئر کے سٹارٹنگ میں سن 1989 میں ٹی بی سیڈیل سرکس کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا جس میں بھی سارو کھان نے کام کیا تھا فلم کی سٹوری بھی عجیز مرجہ نے لکھی تھی اور اس کو وینس ریکارڈز انڈ ٹیپس میوزک کمپنی کے بینر تلے چمپک جین، رتن جین اور امید جین نے پروڈوس کیا تھا فلم کا میلوڈیس میوزک تھا میوزک کمپوجر جتن لیلت کا اور اس کے میوزک ایلبم میں لگ بگ تیس منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل چھے گانے رکھے گئے تھے جن کے لیرکس جعبید اکتر نے لکھے تھے فلم کے میوزک ایلبم کے لگ بگ سارے ہی گانے سوپر ہٹ تھے اور اس کے ایک ایک گانوں کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا فلم کے پوپلر گانے تھے چاند تارے توڑ لاؤں سنیے تو جاتا ہے تو کہاں ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے چوڑی بجی ہے کہیں دور اور میں کوئی ایسا گیت گاؤں فلم کے ان گانوں میں سے بہت سارے گانے اس سال کے ٹاپ سانگز کی لسٹ میں سامل تھے اور آج بھی فلم کے ان بہترین گانوں کو نائنٹیز کے کچھ ایور گرین سانگز میں گنا جاتا ہے فلم کے بہت سارے گانے آج بھی بی فور یو میوجک اور مستی جیسے میوجک چینلز پر اکثر سباہ کے ٹائم آتے رہتے ہیں فلم کے ان بہترین گانوں کو اپنی خوبصورت آباز دی تھی نائنٹیز کے ٹائم پر ساروک خان کے اوپر سب سے زیادہ سوٹ کرنے والے سنگر ابجید بھٹا چارے کی آباز نے اور ان کے علاوہ علکہ یاگنک کمار سانو ادیت نارائن اور بابل سپڑیوں نے بھی اپنی آبازیں دی تھی اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ پانچ کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ یارہ کروڑ تینتیس لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ بائیس کروڑ چھانوے لاکھ روپے اور یہ فلم اس ٹائم پر ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کو اس ٹائم پر لگ بھگ ایک سو اسٹی سکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور یہ فلم دیکھنے اس ٹائم پر سینیما گھروں میں لگ بھگ 99 لاکھ 71 ہزار لوگ آئے تھے اور سن انیس سو سنتانوے میں یہ فلم باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں تیرہ وے نمبر پر تھی سن انیس سو سنتانوے کا سال ساروک خان کے کیریئر کے لیے بہت ہی اچھا رہا تھا اس سال ان کی فلم دل تو پاگل ہے پردیس کوئلا اور یس باس جیسی بہترین فلمیں ریلیج ہوئی تھیں اور سن انیس سو سنتانوے کی ٹائم فلموں کی لیشٹ میں بھی ساروک خان کی دو فلمیں سامل تھیں انیس سو سنتانوے کی ٹائم فلموں کی لیشٹ میں پہلے نمبر پر فلم تھی بورڈر دوسرے نمبر پر تھی دل تو پاگل ہے تیسرے نمبر پر تھی اسک چوتھے نمبر پر تھی پردیس اور پانچوے نمبر پر تھی جدی اور فلم یس بوس کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بک تیرہ ہزار سے بھی جیادہ لوگوں نے سکس پائنٹ ایٹ آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم یس بوس کے لیے لیڈ ایکٹر اور لیڈ ایکٹرس کے طور پر ڈائریکٹر عزیز مرجہ کی پہلی پسند سہاروک خان اور جوہی چابلہ ہی تھے جو کی اس کے پہلے بھی ان دونوں کو اس کے پانچ سال پہلے سن انیس سو بانوے میں فلم راجو بنیا جینٹل مین میں بھی سائن کر چکے تھے ایکچولی اس فلم کا ٹائٹل پہلے محبت اس کو کہتے ہیں رکھا جانے والا تھا لیکن بعد میں یہ نام ڈائریکٹر عزیز مرجہ کو کچھ خاص اچھا نہیں لگا اس وجہ سے اس کو بعد میں بدل کر یس بوس کر دیا گیا تھا فلم کی سٹوری میں بیسکلی تین کیریکٹر تھے پہلا سہاروک خان جو کی پیسہ کما کر امیر بننا چاہتا ہے عادت پانچولی جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور نئی نئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور جوہی چابلہ جو کی ایک ابرتی ہوئی موڈل ہے اپنے سپنے پورا کرنا چاہتی ہے اور امیر آدمی سے سادھی کر کے امیر بننا چاہتی ہے ایکچولی فلم یس بوس کی یہ بیسک سٹوری لائن سن 1993 میں آئی ایک امریکن رومنٹک کومیڈی فلم فور لب اور منی سے کافی حد تک انسپائرڈ تھی حالانکہ ان دونوں ہی فلموں کا بس ایک بیسک پلوٹ بس ایک جیسا تھا باقی اس میں کافی سارے بدلاؤں کیے گئے تھے فلم میں شاروک خان کے اوپر فلم آیا گیا ایک بہت ہی پاپلر گانہ چاند تاری توڑ لاؤں ساری دنیا پر میں چھاؤں بس اتنا سا خواب ہے ایکچولی اس گانے کو ایک چلتے ہوئے ٹرک کے اوپر سوٹ کیا گیا تھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس گانے کے ایک سینڈ میں ہمیں ساروک خان اپنے گھر منت کے باہر بھی ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ اس ٹائم پر یہ بنگلہ ساروک خان کا نہیں تھا اور اس کا نام بھی منت نہیں تھا ایکچولی اس ٹائم پر ان کا یہ بنگلہ ویلا ویانا کے نام سے جانا جاتا تھا جو کی گجرات کے رہنے والے ایک پارسی بجنسمن کیکو گاندھی کا تھا اور فلم کے اس گانے میں ساروک خان ہمیں اپنے ڈریمز گناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آگے چل کر اس فلم کے لگ بگ چار سال بعد ساروک خان کا اتنا مہنگا بنگلہ خریدنے کا سپنا بھی پورا ہوا اور انہوں نے آگے چل کر اس بنگلے کو خرید لیا تھا اور اس کا نام بدل کر منت رکھ دیا تھا ایکچولی جب یہ گھر ساروک خان کے پاس نہیں تھا اس ٹائم پر اس گھر کو بہت ساری فلموں کی سوٹنگ کے لیے بھی یوچ کیا جاتا تھا اگر آپ کو سن 1988 میں آئی فلم تیزاب یاد ہوگی تو اس فلم کے کچھ سینس میں بھی اس بنگلے کو دکھایا جاتا ہے فلم تیزاب میں اس بنگلے کو ماندری دکھت کے گھر کے طور پر دکھایا گیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر یہ بنگلہ آج کے ٹائم سے ایک دم الک تھا لیکن پھر بھی اس کی کچھ بیسک چیزیں آج بھی ایک جیسی ہی ہیں جیسے کی اس میں دکھائی گئی یہ چھوٹی سی بالکنی اور اس کے یہ سینس دیکھ کر آپ اس کو آج کے ٹائم سے میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساروک خان کا گھر منہ تھی تھا جس کو اس ٹائم پر ولا ویانہ کے نام سے جانا جاتا تھا فلم کی شٹار کاشٹ میں ساروک خان، آدھت پانچولی اور جوہی چابلہ تین مین کردار تھے جن میں سے ساروک خان لیڈ رول میں تھے لیکن فلم کی شٹارٹنگ میں ساروک خان کا نام آدھت پانچولی کے بعد میں دکھایا جاتا ہے ایکچولی آدھت پانچولی اس میں ساروک خان کے بوس بنے ہوئے ہمیں دکھائی دیئے تھے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ سن دوہجار تین میں آئی ساروک خان کی فلم چلتے چلتے میں بھی آدھت پانچولی اس میں ہمیں ایک چھوٹے سے گیسٹ اپیرنس میں نجر آئے تھے اور اس میں بھی وہ ساروک خان کے بوس بنے ہوئے تھے ایکچولی فلم چلتے چلتے کو بھی ڈائریکٹر عجیز مرجہ نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا اور اس میں عادت پانچولی کی بوس والا چھوٹا سا کردار ان کی فلم یس بوس سے ہی ریفرنس لیا گیا تھا فلم میں عادت پانچولی کی وائپ بنی ہوئی ہمیں کسمیرہ صاحبی نجر آئیں تھیں ایکچولی کسمیرہ صاحب کے پہلے اس کردار کے لیے نکی انیجا والیہ کو سائن کیا گیا تھا جو کی ایک جانے مانے ٹیلی ویجن ایکٹریس ہیں لیکن بعد میں انہیں کسمیرہ صاحب سے ریپلیس کر دیا گیا تھا ایکچولی کسمیرہ صاحب کی یہ ڈیبیو فلم تھی اس کے پہلے وہ ہمیں کچھ تیلگو فلموں کے آئیٹم نمبر میں نجر آ چپی تھیں کسمیرہ صاحب جانے مانے کومیڈین کرشنا ابھیسیک کی وائپ ہیں نائنٹیز میں صاحب خان اکلوتے ایسے ایکٹر تھے جن کی فلمیں انڈیا کے علاوہ ویدیسوں میں بھی اچھا کلیکسن کرتی تھیں اور اس ٹائم پر ان کی بہت ساری فلمیں فورین کنٹریز میں پیسے کمانے کے معاملے میں نمبر ون کی پوجیشن پر ہوتی تھیں ایسا ہی کچھ سن 1997 میں بھی تھا اس سال صاحب خان کی فلم دل تو پاگل ہے نے فورین کنٹریز میں سب سے زیادہ کلیکسن کیا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھی ساروک خان کی فلم تھی پردیس اور تیسرے نمبر پر بھی ساروک خان کی فلم تھی یس بوس جو کی دکھاتا ہے کہ ساروک خان کی پاپلارٹی انڈیا کے علاوہ ویدیسوں میں بھی کتنی زیادہ ہے فلم یس بوس کو اس ٹائم پر بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹریس بیسٹ ویلین بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ لیڈیسٹ اور بیسٹ پلی بیک سنگر جیسے فلم پھیار ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا جن میں سے اس ٹائم پر یہ فلم کیول ایک فلم پھیار ایوارڈ بس جیت پائی تھی یہ ایوارڈ تھا بیسٹ میل پلی بیک سنگر کے لیے اب جیت بھٹا چارے کو ان کے گانے میں کوئی ایسا گیت گاؤں کے لیے حالانکہ اس سال بیشٹ ایکٹر کے اوارڈ بھی ساروک خان کو ہی ملا تھا لیکن یہ اوارڈ ان کی فلم دل تو پاگل ہے کے لیے تھا اب بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو فلم کے زیادہ تر سین ممبئی مہراشت کے آس پاس کی لوکیسن پر ہی سوٹ کیے گئے تھے فلم کے گانے چاند تارے توڑلاؤں کے بہت سارے سین باندرہ ویشٹ، ایچ کے بھابا روڈ، ساروک خان کے بنگلو منت اور نبی ممبئی کے واسی اسٹیسن جیسی لوکیسن پر سوٹ کیے گئے تھے گانوں کے ان سینس کو آپ یہاں پر میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں فلم یس بوس کی سٹارٹنگ اوپننگ میں دکھایا گیا گانا ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے جس کو ساروک خان اور جوہی چابلہ گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکچولی فلم یس بوس کی سٹارٹنگ میں یہ گانا کافی حد تک ٹھیک ویسا ہی رکھا گیا تھا جیسا کی سن 1994 میں آئی سلمان خان اور مادری دکھت کی فلم ہم آپ کے ہیں کون کی سٹارٹنگ میں اس کا ٹائٹل سانگ سلمان خان اور مادری دکھت گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے لاشٹ میں جب ساروک خان کو ان کا آفیس مل جاتا ہے اور شاروک خان وہاں پر تھوڑی ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ہمیں بیکگراؤنڈ میں ایک میوزک سنائی دیتا ہے ایکچولی اس سین کے پیچھے کا پورا کا پورا بیکگراؤنڈ میوزک سن 1995 میں آئی فلم بومبے کے بیکگراؤنڈ میوزک سے ایجیٹس کاپی کیا گیا تھا اس سین کا بیکگراؤنڈ میوزک اور فلم بومبے کے بیکگراؤنڈ میوزک کو آپ یہاں پر میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے ایک اور بہت ہی پاپلر گانے سنیے تو کا پورا کا پورا میوزک سن 1996 میں آئی ایک تمل فلم اولا تھائی علی تھا کے گانے اجگیا لیلا سے ایجیٹس کاپی کیا گیا تھا اس گانے کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس گانے کی میوزک کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں ایکچولی اسی گانے کا سین میوزک میوزک ڈائریکٹر جتن لیلت نے سن 1997 میں ہی آئی اپنی ایک اور دوسری فلم گنڈا گردی کے گانے سیلا سیلا میں بھی ایجیٹس یوچ کیا گیا تھا اس گانے کی لنک بھی میں نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو اس گانے کا میوزک بھی آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس گانے کو فلم میں حریس کمار کے اوپر فلم آیا گیا تھا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم گنڈا گردی میں بھی عادت پانچولی ہمیں نجر آئے تھے اس کے علاوہ سن 1997 میں جس ٹائم پر گلسن گروبر فلم یس بوس میں کام کر رہے تھے اس ٹائم پر انہیں ایک ہالی وڈ فلم دس سیکنڈ جنگل بک موگلی انڈ بالو کے لیے بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن گلسن گروبر اس ٹائم پر اس ہالی وڈ فلم کے لیے امریکہ جانے والے نہیں تھے کیونکہ اس ٹائم پر گلسن گروبر کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس فلم کو سائن کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں تو کہیں فلم یس بوس کے میکرز ان کے پیمنٹ کو نہ کٹ لیں لیکن بعد میں اسی ٹائم پر ساروک خان نے گلسن گروبر کو بولا کہ انہیں جا کر ہالی وڈ فلم جرور سائن کرنی چاہیے اس کی بجے سے فلم یس بوس میں ان کے پیمنٹ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا وہ یہاں پر سب سمحل لیں گے اور تب جا کر گلسن گروبر امریکہ گئے اور اس ہالی وڈ فلم میں اپنی آواز دی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم یس بوس سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں یہ فلم آج بھی میری ون آب دا فیبریٹ فلموں میں سے ایک ہے آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور این سے ہی روچک باتوں کے ساتھ